ہیلو گائز یہاں امیدہ سایی اور ہماری نیو بلوک تو اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جب آپ کا مینٹلی آپ سٹرونگ ہونا یہاں سے جب آپ سٹرونگ ہوں گے نا تو ہر چیز کو آپ ایزیلی ڈائی ورڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے خود کو کہیں دور لے جا سکتے ہیں لیکن اس کیلئی سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ سٹرونگ مینٹلیٹی کے مالک ہوں ٹھیک ہے یعنی آپ کا مینٹ بہت سٹرونگ ہو آپ سٹرونگ مینٹلیٹ کے مالک ہوں آپ کی پرسنلیٹی ایسے ہو کہ آپ کو کسی کی کمنٹس آپ پہ اثر نہ کریں مطلب کسی کی کمنٹس سے آپ متاثر نہ ہو کہ اس فلانے نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سم ٹائم ہمیں بھی کوئی کمنٹ کسی کا بہت برا لگ جاتا ہے لیکن مین چیز یہ نہیں ہے کہ برا لگنا برا لگے گا لیکن مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے نکلنا کیسے ہے ہم نے اس سے جان کیسے چھوڑانی ہے ہم نے اس کو اگنور کیسے کرنا ہے فیل تو ہوگا دیفینٹلی انسان ہے فطرت ہے ہماری وہ چیزیں ہمیں فیل ضرور ہوتی ہیں سمہاو لیکن ہم نے اس سے خود کو ڈائیورٹ کرنا ہے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہے ہم نے اپنے پلان بس ٹک رہنا ہے تو میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ بہت اچھی ایکزامپل دیتا ہوں اور میں نے ایک سوشل ایکسپریمنٹ اس چیز پر کیا ہے اور خود افزرف کیا ہے یس تو میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک بہت اچھی ایکزامپل اس کے اوپر دیتا ہوں اور وہ ایکزامپل ہے جو میں نے خود پر امپلیمنٹ کیا اور خود اس کو مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اگر آپ میری پریبیس ویڈیوز میں جائیں تو میری یہ بی ایڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بی ایڈ شیف کی تھی حالانکہ میں بی ایڈ رکھتا ہوں پراپر رکھتا ہوں اور یہ بی ایڈ جو تھی میں نے شیف کی تھی ایک سوشل ایکسپریمنٹ کیلئے تو اس سے مطلب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ کیسے دوسرے لوگوں کو پرسیف کرتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کے کیا خیالات ہوتے ہیں دوسرے کے باروں میں تو ایزا سائیکولوجسٹ اور پھر میری مجھے پسند بھی ہے اپنی سائیکولوجی میں پرسنیلٹی کہ لوگوں کی پرسنیلٹی میں کیسے ایزیوم کر سکتا ہوں لوگوں کی پرسنیلٹی میں کیسے جج کر سکتا ہوں انیلائز کر سکتا ہوں ایزیوم کر سکتا ہوں پرسیف کر سکتا ہوں تو اس کے لئے میں نے ایک چھوٹا سا ایکسپریمنٹ کر دیا کہ میں نے اپنی بی ایڈ شیف کر دی تو اب جب میں نے بی ایڈ شیف کر دی تو راستے میں مجھے ایک بندہ مل گیا ایک فرنٹ جیسا اوہ یار یہ کیا کر دیا تو نے یار یہ تو کیا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو پہلا یہ کمنٹ میرے اوپر آیا سیکنڈلی جب میں راستے میں آ رہا تھا جو ہی میں اپنی سٹریٹ کے اندر ہوا تو سٹریٹ والے مجھے ایسا ہے آنکھے پاڑ باڑ کے حیران دے گئے تھا یہ آپ نے کیا کیا نا پٹانوں کا ہمارا کلچر ہے یہ آپ نے کیا کر دیا یہ تو مطلب پشت میں کہتا ہے دا خو تو گناہ گارشو دا دیسو تو مطلب دے سرے گپ لے گیا دا گا دی آگا دی سو آئی اگنوریٹ تو ہوم میں مجھے مطلب میری دو سسٹرز نے کہا کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں جیسی بھی ہیں اور بس آپ اگر خوش ہیں تو اٹس اوکی آپ کی اپنی بیٹ ہے اور ایک سسٹرز نے کہا کہ نہیں 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 مطلب آپ بہت آکویڈ لگ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے تو پھر اس کے بعد میں اپنے اس پہ گیا سپورٹس کی طرف گیا اپنے گراؤنڈ کی طرف گیا تو لوگ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں میں مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی جیسے میں کوئی مارس یا وینس یا مطلب جو بیٹر سے ہوتا رہا ہوں کیا بھئی میں بھی ارت کا ہی باشند ہوں یار تو لوگ مجھے ایسے جیب جیب گھور رہے تھے اور لوگ مجھ پہ ترہ ترہ کمنٹس پاس کر رہے تھے کہ مطلب شیف کیوں کی اور مطلب تو تو چکنا لگ رہے اور تو تو ایسا لگ رہے تو تو ویسے لگ رہے ایٹی سی ایک سیکٹر ایٹی سی ایک سیکٹر میں وہ کمنٹس بول نہیں سکتا دیو ٹو سم ریزنز کیونکہ زیادہ بات ہے میرے لوگ فیملی والے پہ دیکھتے ہوں گے میرے اپنے فیملی والے پہ دیکھتے ہیں تو that's why تو میں نے اس چیز کو مطلب ایک اس چیز سے میں نے ایک سبق سیکھا کہ لوگ کتنا کام رکھتے ہیں دوسرے کے کاموں میں بھئی میری بیئرڈ ہے نا لوگوں کو کیا ٹنسن ہے ٹھیک ہے تو same in the case that کہ لوگ interested ہیں مطلب آج کل کی لوگوں کو عجیب سی ایک بیماری لگی ہوئے کہ وہ دوسرے کے میٹر میں ٹانگ ضرور اڑائیں گے ان کو کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہوگی کسی کہانی کا کوئی پہلو ہی پتہ نہیں ہوگا لیکن ٹانگ ضرور اڑائیں گے کیوں کیونکہ بس یہ میرے خیال میں آج کل لوگوں میں frustration ہے لوگوں کی negative vibes ہیں کہ لوگوں کو ہم demotivate کیسے کریں آپ کو اپنی society میں بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو دوسروں کو motivate کریں so basically یہی چیزیں میں کہتا ہوں اپنے اس ویڈیو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ چار main چیزیں ہیں ان پر اگر آپ work کر لینا تو آپ اپنے negative vibes سے negative لوگوں سے بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں وہ کیا number one اپنی company آپ کی company اس چیز میں بہت matter کرتی آپ کی company میں لوگ positive vibes کی ہیں یا negative vibes تو اپنی company کا شمار جو ہے choice جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ سے کریں second one آپ کی strong mentality آپ کتنے strong mentality کے مالک ہیں جتنے آپ strong mentality کے مالک ہوں گے اتنے ہی آپ ان لوگوں کو اکنور کر سکتے ہیں third آپ کی personality کیسی ہے اگر آپ کی personality اس قسم کی ہے کہ آپ ان چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں then تو well and good یہ جو strong mentality اور personality آپ اس میں matched ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی personality تھوڑی سی sensitive like me میری طرح تو پھر آپ کو یہ ہے کہ آپ سن کر حض دیا کریں وہ حضنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی بڑاز بھی تھوڑی سی مطلب نکل جائے گی اور سامنے والا کوئی سمجھ جائے گا کہ یار ہاں اس نے تو مطلب مجھے کوئی importance ہی نہیں دی اس بات پہ ٹھیک ہے اور the fourth one کہ for example ان چیزوں سے مطلب ان چیزوں کو settle out کرنا سیکھیں ٹھیک ہے ان کو deal کرنا سیکھیں پھر اضافہ کوئی آپ کو کہتا ہے آپ شیطان ہیں تو آپ حض دیا کریں کہ ٹھیک ہے یار it's okay آپ کے اپنا آپ کے اپنی personality آپ کے اپنی perception ہے آپ کے اپنی judgment ہے اور میری اپنی ہے تو ان چیزوں کو جب آپ ignore کرنا سیکھ لیں گے and believe me believe me believe me in the world the most powerful weapon is ignorance ignore ignorance 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 I must say کہ یہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین ایک ہتھیار ہے ٹھیک ہے دو ہتھیار ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک ہتھیار بہت زیادہ سے جب آپ ignore کرتے ہیں لوگوں کو یعنی negative لوگوں کو آپ اپنی life سے ہٹا دیتے ہیں ان کو ignore کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا weapon جب آپ ignore کرنا start کر لیں تو آپ میں سبار آ جاتا ہے یا جب آپ صبر کرنا start کر لیں تو آپ ignorance آ جاتی ہے تو بس یہی آج کا میرا مقصد تھا کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ مطلب negative لوگوں کے کمنٹس پہ دھیان نہ دیا کریں لوگ کافی زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کافی زیادہ disturb ہو جاتے ہیں کہ فلانے میرے بارے میں یہ کہا اور یہ چیز پہلے مجھ میں بھی تھی but with the passage of time میں نے اس کو cover کیا اور الحمدلالج میں اس مقام پہ ہوں کہ میں یہ آسانی سے کہہ ساتھا ہوں کہ being a sensitive personality man I will handle it each and everything very good اور الحمدلاللہ I will tackle them with my beautiful smile تو بس آپ لوگ اپنے focus رہے اپنے اپنے ایک مقصد پہ اپنے ایک dream پہ اور لوگوں کو کہنے دیں لوگوں کا تو کامی ہے کچھ نہ کچھ کہنا وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس نے بہت سارے زندگی ہیں بہت سارے لوگ کی زندگی تبا کر دی تو اس چیز پہ focus نہ کریں آپ کا focus صرف آپ کے dream پہ ہونا چاہیے آپ کے motivation پہ ہونا چاہیے آپ کے aim پہ آپ کے objectives پہ ہونا چاہیے and inşallah one day you will get success تو آج کا vlog ہمیں یہاں پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو کا خاتمہ کرتے ہیں اور اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اس سے پہلے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے وہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر کمنٹ باکس میں کسی کا question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو بس اپنے بھائی کو اجازت دیجئے ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ